اسلام علیکم کیسے ہیں جی آپ تمام دوست امید کرتا ہوں کہ آپ ٹھیک ہوں گے گوڈ ہوں گے اور ہیپی ہوں گے اور فٹ بھی ہوں گے اور آپ اپنی لائف کو بڑے اچھے سے گزار بھی رہے ہوں گے اور میں کیونکہ آج کچھ کوئی سات سے آٹھ دن کے بعد آج میں دوبارہ لائف کے اوپر آئے ہوں کیونکہ کچھ ایسے کام تھے جس کی وجہ سے کافی مصروفیت تھی تو وہ کام کیے اس کے بعد آج آپ کے سامنے آگے اور آپ سے آج ڈسکس کرتے ہیں پیسہ کیسے آئے گا اور کیسے آئے گا وہ ویسے میں ہر ویڈیو میں میرا ٹاپک پیسہ ہوتا ہے وجہ کیا ہے وجہ یہ ہے کہ دیکھیں اس دوہزار تئیس کے اندر نا سوشل میڈیا کے دور کے اندر موبائل انٹرنیٹ کی دنیا میں ہر وقت میں ایک چیز سب سے زیادہ لوگ جو ہے نا جس پرابلم کا شکار ہیں وہ چیز بتا کیا ہے پیسہ تو لوگ پیسے کی ہی بات سمجھنا چاہتے ہیں لوگوں کو موٹیویشن آنی ہی نہیں ہے موٹیویشن کے لیے بھی پیسہ چاہیے کیونکہ جیب میں کوئی چیز ہوگی تو موٹیویٹ ہون ہے نا کسی بندے نے تو ویڈیوز میں سکلز دے دو جو مرضی کر لو لیکن ایڈ دی اینڈ کیا ہے دیکھا تو اینڈ جاتا ہے اگر اینڈ پہ پیسے کی بات نہیں ہوگی تو لوگ نہ ویڈیو دیکھنا پسند کرتے ہیں نا لوگ سلام لینا پسند کرتے ہیں نا لوگ اپنا ٹائم لگانا لیکن اگر بات پیسے کی ہو پھر لوگ سب کچھ کرنا پسند کرتے ہیں پھر ہر چیز ہی لوگوں کو سمجھ بھی آتی ہے پھر ہر چیز کو کرنا بھی چاہتے ہیں تو بات کر لیتے ہیں جی مجودہ دور کے سب سے بڑے مشکل کام پیسے کا کہ پیسہ کمانا کیسے آئے گا دیکھیں ایک چیز آج آپ سے کچھ ریالٹی کے اوپر تھوڑا ڈسکس کرتے ہیں جیسے میں اکثر کیونکہ میں ذاتی طور پر خود بھی ایک ریالٹی بیس انسان ہوں مجھے لوجک وہ جو ایک ہوتا ہے نا ہواہی فائر وہ مجھے نہیں سمجھ آتا اور نہ ہی مجھے یہ چیز سمجھ آتی ہے جو خیالی دنیا ہوتی ہے نا وہ شیخ چلی کے خوابوں والا شیخ رشید والے نہیں شیخ چلی کے خوابوں والا کہ وہ جی انڈے آئے ہیں مرگی آئے گی پھر ایسے ہوگا پھر ایسے ہوگا ایسے نہیں ان چیزوں سے میں بہت دور ہوں کیونکہ مجھے میں ایک ریالٹی بیس ہوں مجھے وہ چیز سمجھ آتی ہے جس کا تلق ریالٹی سے ہوتا ہے اور ریالٹی آج ذکر کرتے ہیں ریالٹی یہ ہے کہ اگر ایک بندہ آج سے پانچ سال پہلے دس ہزار روپے سوری تیس ہزار روپے کمارا تھا تو اس کی زندگی کیسے گزر رہی تھی وہ بجلی کا بل دے رہا تھا گیس کا بل دے رہا تھا کرایا دے رہا تھا سب کچھ دے رہا تھا بجائے کہ وہ پانچ سال کے بعد زندگی کو اپ لے کے جائے اب وہ کیا میڈیکل کے لیے ترس رہا ہے ڈیلی کھانے کے لیے ترس رہا ہے روزانہ اس کے پاس کھانے کے پیسے پورے کوئی نہیں ہے اس کے پاس جو ہے اپنے ٹریول کے پیسے پورے کوئی نہیں ہے نئی بائیک لینے کے نئی گاڑی لینے کے اس کے پاس پیسے کوئی نہیں ہے اور یہ اس کی پانچ سال دس سال محنت کے بعد ہے جبکہ یہی محنت وہ جب دوزر پندرہ میں کر رہا تھا دوزر دس دوزر گیارہ بارہ تیرہ چودہ پندرہ ہاں اس سن میں یعنی آج سے پانچ سال پہلے وہ ہی سٹرگل کر کے نا تو وہ بندہ اتنے پیسے کمارہ رہا تھا اور اس سے وہ اچھا گزارہ بھی کر رہا تھا کچھ تھوڑے بہت بچاہ بھی لیتا تھا کیونکہ گزارہ اچھا تھا اب کیا ہوا ہے جس بندے کا گھر پندرہ ہزار کا پندرہ ہزار کا جو رینٹ ہے جس کے گھر کا پندرہ ہزار بیس ہزار زہری سی بات ہے اس کا بجلی کا بل بھی آٹھ نو ہزار دس ہزار ہے تو تیس ہزار تو اسے اس کام کے لیے ہی چاہیے ہے اس کے بعد اگر اس کے گھر میں کوئی بیمار ہو گیا تو ڈاکٹر بھی ہزار سے نیچے بات نہیں کرے گا پانچ سو تو کم سے کم مولے کا ڈاکٹر ہے وہاں پہ بھی پانچ سو چھے سو میں بات ہوگی تو پانچ سو یہاں پہ چلا گیا ہفتے کا دو تین ہزار روپے آپ یہ نکال لو دودھ کا بل پاکستان میں جب ہم تھے تو نوے روپے کا تھا ابھی وہ سننے میں آیا کہ وہ بھی ڈیڑھ سو کا ہے کہ پتہ نہیں یہ ایک سو چالیس روپے کا لیٹر ہے تو اب یہ سوچ لو کہ مہینے کا جو پانچ کزار روپے کا بل یہ بن گیا تو یہ ٹوٹل ہو گیا پہنتیس ہزار کوئی شادی بیچ میں آگئی کوئی فوتگی آگئی یا کچھ ایسی ویسی کوئی بھی خوشی غمی آگئی بیچ میں آٹھ دس ہزار روپے اس کو اس لیے چاہیے باقی وہ ویشیز کہاں سے پوری کرے گا کہاں سے لے گا گاڑی کہاں سے لے گا ٹور کہاں سے لے گا وہ اپنی سیونگ کہاں جائے گا باقی وہ تو یہ کام ہی پورا کرے گا کہ وہ سوچے گا صبح اٹھوں گا چھے بجے اٹھوں گا اٹھ کے میں کام پہ جاؤں گا کام کر کے پیسہ کماؤں گا واپس آؤں گا مہینے کی سیلری اس کی یہ تیس ہزار روپے اور ایوریج لوگوں کی تو وہ تیس بھی نہیں ہیں بیس ہزار روپے سیلری کے اوپر ہی ان کے اتنے سال گزر گئے ہیں جس بندے کی سیلری پچاس ہزار ہے اور بچے پیدا کرتے ہوئے بھی اللہ کے فضل سے اس نے مزے لیتے وقت یہ نہیں سوچا کہ آج تو مزے لے کے ان کو پیدا کری جا رہا ہوں کو پلین اس نے نہیں کیا کہ کسی کے تیرہ بچے آٹھ بچے دس بچے پانچ بچے اللہ کی رحمت ہے لیکن پلیننگ تو تسی کرنی ہے نا پلیننگ تو کسی نے آکھے ٹانو نہیں دسنا روکنا تو آپ کا کام ہے نا بہت ساری کمپنیز نے بہت ساری چیزوں کی سہولیات جو کہ ادھر تھوڑی بتا سکتے ہیں لیکن بہت ساری سہولیات جو کمپنیز نے یہاں پہ دی ہوئی ہیں تو وہ اس لیے دی ہیں کہ اپنے آپ کو سٹاپ کرو پہلے انکم بڑھاؤ بچے بڑھا لیے اپنے خرچے بڑھا لیے پیسہ نہیں کمانے کے اوپر کوئی فوکس کیا جس بندے کی تیس پینٹس پچاسزار روپے سیلری ہے نا اگر آج سے کوئی وہ پانچ سال پیچھے تھا نا تو وہ گھر بھی اچھے میں رہ رہا تھا اگر وہ رنٹ پہ بھی تھا نا تو اچھے گھر میں رہ بھی لیتا تھا خرچے ورچے پورے کر لیتا تھا آج اتنے عرصے کے بعد جبکہ اسے ترقی اگلے لیول بھی کرنی چاہیے اس کی ترقی کا عالم یہ ہے کہ وہ آج وہ گھر ڈونڈ رہا ہے جو اس سے بھی چھوٹا ہو اور جس کا کرایا کم ہو گیس جہاں پہ نہ ہو سلنڈر سے گزارا کر لوں لکڑیاں جلا کے گزارا کر لوں وہ لکڑیوں کی طرف بھی جاتا ہے تو ان کے سامنے مسئلے یہ وہ ریالٹی ہے جو پرابلم آپ کے سامنے ہے ہی ہے جسے آپ نے فیس کرنا ہی کرنا ہے دنیا اسمان پہ چاند پہ جا کے وہاں پہ کلونیاں کاٹ رہی ہے اور کلونیاں بنا رہی ہے نئے نئے سیارے ڈونڈ رہے ہیں ابھی ہم سن رہے تھے جی پاکستان میں بجلی کوئی نہیں ہے بجلی کوئی نہیں تو اس کے پاس جنیٹر کی سہولت بھی کوئی نہیں کیونکہ جنیٹر آئے گا اسی نوے زہ روپے کا سترہ زہ روپے کا اتنی اس کی سیلری ہے اور پھر وہ پٹرول مانگے گا گیس مانگے گا خرچہ گیس بھی نہیں آئے گی تو یہ وہ چیزیں ہیں جس کے اوپر سوچ سوچ کے وہ بندہ کرکر کچھ نہیں سکتا سارا دن اسی کام میں ہی ہے کبھی ہانڈی لے یا کبھی سبزی لے یا کبھی بجلی کوئی نہیں تو کبھی گیس کوئی نہیں تو یہی وہ مسئلے ہیں جو آپ کو آگے جب تک آپ اس چیز سے ہی باہر نہیں آنا آپ نے جب تک آپ کے دماغ میں سے آپ کا دماغ ان چیزوں میں ہی رہنا ہے کہ بجلی نہیں ہے گیس نہیں ہے صبح اٹھو تو گیس کوئی نہیں رات کو سونے لگو تو بجلی کوئی نہیں ٹی وی لگاؤ تو کیبل کوئی نہیں اور کھانا جو ہے پٹرول بھائی کہتے ہیں پٹرول بھی کوئی نہیں تو ایسا ہی ہے نا اب دیکھو جب تک اس بندے نے اسی چیز میں رہنا ہے کہ یار میرے تو پچاس ہزار روپے آمدن آ رہی ہے اب وہ پچاس ہزار آمدن اس کی آئے گی یکم سے لے کے دس کے کسی بھی درمیان میں پچاس ہزار آنے سے پہلے وہ لگ چکا ہوگا وہ جی کریانے والے کا بل بن گیا ہے فلانے کا بل بن گیا ہے اس بندے نے کیا سوچنا ہے گوشت کا اس بندے نے کیا سوچنا ہے اپنے بچوں کے فیوچر کا اس بندے نے کیا سوچنا ہے زندگی کی اور کونچ وہ تو زیری بات ہے کہ اس کو ایک پنجرے میں قید کر دیا ہے اب وہ اسی قید کے اندر ہی اس نے رہنا ہے توڑ بھی سکتا ہے اب توڑنے سے ہمیں یعنی کہ ڈر اتنا لگتا کیونکہ جب ہاتھی کا بچہ چھوٹا تھا تو اسے مضبوط رسیوں سے باندھا اس نے اتنی ٹرائیاں کی اتنی ٹرائیاں کی وہ کچھ نہیں کر پایا بعد میں ہوا کچھ ہی ہوں کہ وہ ہاتھی کا بچہ بڑا ہو گیا اب اس کی زنجیریں چھوٹی کر دی ہیں اب رسی باندھی ہوئی ہے اب وہ تھوڑا سا ایک قدم ڈالے گا تو وہ اس کی رسی ٹوڑ جائے گی لیکن وہ نہیں توڑنے کی کوشش کرے گا کیونکہ اس کے ذہن میں بیٹھ گیا کہ اب یہ بچپن میں کر کے ٹرائی میں نے چھوڑا ہے نہیں ہوا تو ابھی ففٹی پرسنڈ لوگ تو وہ ہیں جو ٹرائی نہیں کرتے ہیں دیکھو جب تک قدم ہی نہیں بڑھا نا تو خاکلات بدلنے ہیں کھیت کٹا بدلنگیلات جب تک آپ نے قدم ہی نہیں بڑھایا اب دیکھو ففٹی سکسٹی پرسنڈ لوگوں کو آپ یہ دیکھو تو صحیح ففٹی سکسٹی پرسنڈ لوگ ہماری عبادی کا وہ ہیں جنہوں نے سٹیپ ابھی لینے کا سوچے ہی نہیں ہیں جن کا سٹیپ جو ہے نا وہ کوئی اور کوئی اسی کا چاچا کرے گا تو کسی کا ماما تو کسی کا تایا تو کسی کا دوست کسی نے کوئی باہر کی گئر فرنڈ رکھی ہے تو وہ ہی کرے گی ہوتا اور مطلب کہ اسی طرح ہی ہے کوئی سسرال کے سارے ہے کوئی بھائیوں کے ہے کوئی کزنوں کے ہے کوئی دوست کے ہے کوئی ملے والے کے ہے کوئی جاننے والے کے ہے ففٹی پرسنڈ ایسے ہیں تو فورٹی پرسنڈ ویسے ہیں یعنی کہ ان کا کام ٹوٹل اوورال سہا رہی ہے کوئی کسی کے سارے بیٹھا کوئی کسی کے سارے بیٹھا ہے آپ کی اپنی زندگی کا پلان کب ہوگا پہلا سٹیپ تو لیا نہیں ہے تو جب پہلا سٹیپ ہی نہیں ہوا تو آگے کیسے آپ بڑھ پاؤ گے اس دنیا میں ایک یونیک کام جو ہے نا جو کسی غریب کو امیر کر سکتا غریب کو نہیں کہوں گا ہارڈرام کیونکہ غریب بوتا ہارڈرام ہی ہندہ غریب گروپ کوئی نہیں ہندہ کیونکہ غریب محنت نہیں کرنا جانتا وہ ہاتھوں کی محنت اس کو پتہ نہیں کس بے وکوف نے سکھا دی ہے اور وہ ہاتھوں کی محنت ہی کرتا رہتا ہے اور اس کو مختلف قسم کے نام بھی دیتا رہتا ہے وہ کہ فلانے نے کہا تھا سیانے کہتے تھے فلانا کہتا تھا فلانا کہتا تھا وہاں پہ محنت کرنی وہ بھی بڑی محنت ہے نا سار پیچھے لے کے آو آگے پھر دیوار میں مارو پھر آگے لے کے آو پھر پیچھے مارو اب آپ جس پنجرے میں قید ہونا اس پنجرے کا نام ہے جیل آف بوس یعنی کہ جوب یہ چیز آپ کو پتہ ہونی چاہیے کہ جیل آف بوس جس پنجرے میں آپ قید ہونا اس کا نام ہے جیل آف بوس اس پنجرے سے آپ کو نکالنے کے لیے ہزاروں لوگ ہوں گے ہزاروں مطلب آپ کو ڈیلی جو ہے نا اس پنجرے سے نکالنے کے لیے آپ کے سامنے کھانا رکھا جاتا ہوگا جس طرح چوئے کے سامنے کھانا رکھ کے اسے کڑکی میں پسایا جاتا ہے اب اسی کے اندر وہ ہر بندہ کھانا دکھا رہا ہوتا ہے اور وہ بندہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ تے میں نوکری تو بھی نہ جاما کہتے میں ادھر ہوں بھی نہ ہو جامعا کہتے ادھر بھی نہ ہو جامعا میرا کہیں ادھر کو کام نہ ہو جا تو وہ اس قڑکی سے ڈرتا رہتا ہے لیکن کسی ایک قڑکی میں تو چوبہ بھی فس جاتا ہے تو اسی طرح کسی ایک قڑکی میں آپ نے بھی آنا ہے کسی ایک قڑکی میں تم نے بھی فسنا ہے اور اس قڑکی کا نام بھی آج بتاتا ہوں وہ قڑکی انوویشن چین کی ہے جہاں پہ تم نے فسنا ہے کیونکہ جب تک تم انویشن چین کی کڑکی میں فسے نہیں نا تب تک ذہن میں بٹھا دور دور تک ذہن میں مت بٹھا نا کہ تم ڈیلی پیسہ کماؤ گے اس کڑکی میں جب تک تمہاری گردن نہیں آنی نا تب تک تمہاری چیخیں نہیں نکل لیں اور یہ چیخیں پیسے کی ہیں وہاں پہ تو چوہ ہماری جاتا ہے نا یہاں پہ آپ کی کڑکی جو ہے نا انویشن چین کے قبضے میں آنی ہے یہ جو گچی آپ کی ہے نا گچی مطلب گردن یہ کڑکی جو لگی ہوئی ہے نا اس کڑکی میں لگنے کے بعد تم ڈالر پیدا کرو گے تمہارا مو ڈالر پیدا کرے گا اس سے پہلے مت سوچو کہ تم پیسہ کماؤ گی یہ میں بڑے آہ آہ بڑے وہ جو ہے نا بڑی ریسرچ کے بعد آپ کو بتا رہا ہوں روزوانہ میں بہت سارے لوگوں سے ملتا ہوں باتیں کرتا ہوں لوگوں سے کنورسیشنز کرتا ہوں اور بھی بہت کچھ ہوتا ہے آپ کو گرینٹڈ بتانے کے لیے تیار ہوں کہ کسی کے پاس ایسا ہونر ہے ہی نہیں وہ چاہے اسی فیلڈ کا ہی کیوں نہیں ہے نہ کسی کے پاس ایسا نیلسیز ہے اوپن کہہ رہا ہوں وہ ہمارے ہی بچے کچھے کھاتے ہیں کہ ہم نے ادھر کوئی چیز کرنی ہے تو انہوں نے بھی وہی کرنی ہے ہم نے کوئی بندے لے کے آنے اپنے گروپ میں تو یہ تھوڑے بہت تھوڑے کیونکہ شیر کا کام ہونر شیر کا کام شکار کرنا ہے ٹھیک ہے اور گیدڑوں کا کام اس شیر کے بچے کھانے میں سے کھانا کھانا ہے ہم وہ کمیونٹی کریئٹ کرتے ہیں جو ڈالر پیدا کرتی ہے ڈالر اور آپ نے اس کڑکی میں آنا ہی آنا ہے جب تک کہ آپ اس کڑکی میں آوگے نہیں تب تک آپ کا موں اور آپ کی گردن اور آپ کی باتیں پیسہ پیسہ جو ہے نا نہیں آئے گا عرشت گان کہتے ہیں تو یہ جو ابھی بریانی بنانے کے طریقے بتا رہا ہوں یہ تو سنو نا پھر آگے چلتے ہیں بریانی بنانے کے طریقے پہ تو آ جاتے ہیں نا کیونکہ تم لوگوں کوئی عادت نہیں ہے سننے کی اور ہمیں یہی کرنے کی عادت ہے تمہیں یہ سننا ہے کہ ٹریڈ کیسے ہوتی ہے دو سو ڈالر ہے جیپ چھے پھر آو اس سے پہلے کوئی فائدہ نہیں ہوگا تمہیں یہاں پہ بات سننے گا بھی ٹو انڈر ڈالر آپ کی وہ قیمت ہے تو بریانی بنانے کے طریقے سننا جس کو ویڈیو پسند آتی ہے وہ رکھے جس کو نہیں آتی سکپ کر دیں مجھے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے اب ڈیلی میں آپ کو بتا رہا ہوں میں ڈیلی لوگوں سے ملتا ہوں میں ان کو کہتا ہوں آپ کا کرپٹو میں ڈیلی کمانے کا پلان کیا ہے ٹریڈنگ کی دنیا میں مجھے ڈیلی کمانے والے بندے بتاؤ اور ڈیلی کمارے ہوں اور وہ ایوریج میں کمارے ہوں یہ نہیں کہ ایک دن امیر دوسرے دن کمایا پھر پانچ میں دن کمایا چھتے دن کمایا ساتھ میں دن کمایا آٹھ میں دن کمایا پھر گوا لیا پھر وہ مینے کے اینڈ کے اوپر کسی مارکٹ گرنے کے اوپر کما لیا اور پھر گرا لیا یہ نہیں یہ تو وہ وہ کیا اسے کہتے ہیں چوے بلی کا کھیل چال رہا ہے سمپل یہ ہے کہ دیکھو آپ آپ نے ایونٹ کے جو ہے نا ایونٹ کیش کرنے ہوتے ہیں ایونٹ کیش سمجھتے ہیں ایونٹ کیش کا مطلب جب ہماری کمیونٹی میں ایونٹ آتا ہے اس کو آپ نے کیش کر رہا ہے ٹھیک ہے وہ ایونٹ کیش کر کے کیسے کرنا ہے وہ دیکھ کوئی ایٹی ایم تھوڑی ہے جیدہ بھی چو کیش کر رہا ہے اس کو کیش کرنے کا مطلب کہ آپ جو لوگ کیونکہ سب سے پہلے جو بیسک بندہ ہے نا جس بندے کو ککھ نہیں آتا اس نے سب سے پہلے اپنی جیو سے ٹوانٹی ڈالر نکالنا ہے اور اس نے بیسک گروپ میں آنا ہے جب تک اسے بیسک سمجھ نہیں آنی نا تب تک اس نے کاکھ بھی نہیں کرنا کیونکہ اس نے صرف ٹکرے مارنی ہے دیوار سے تو بیسک سیکھنے کے لیے اس نے سب سے پہلے ٹوانٹی ڈالر جو ہے نا ٹوانٹی ڈالر اپنی جیو سے نکالنا اور وہ پی کرنا ہے اس کے بعد سیکنڈ پہ آؤ جب ٹوانٹی ڈالر میں بیسک سمجھ آج ہے پھر اس بندے نے اپنی جیب سے ٹو انڈر ڈالر نکالنا ہے اور فل کورس کرنا ہے پھر اس کو وہاں پہ بتایا جائے گا کہ پیسہ آتا کیسے ہے پھر اسے یہاں پہ بتایا جائے گا کہ آپ نے کمائی کرنی کیسے ہے پھر وہاں پہ اسے بتایا جائے گا کہ ڈیلی ایجڑے وی تی ڈالر نہیں آنے کتانے پھر اسے بتایا جائے گا کہ یہ کینڈل پہ پلے کیسے کرنا ہے اسے بتایا جائے گا پیسہ تم نے مارکیٹ میں پھینکنا کیسے ہے جو کہ تمہیں دنیا میں کوئی نہیں بتائے گا کہ پیسہ کیسے پھینکنا ہے پیسے تو سب کے پاس ہیں پھینکنے کا طریقہ ہی نہیں آتا ہمیں باتیں پھینکنے کا بڑی بڑی باتیں پھینکنے کا بہت طریقہ آتا ہے مارکیٹ میں پیسہ پھینکنے کا مطلب نہیں پتا وہ ہم بتائیں گے ٹیک ہے اور اس کے بعد اس کے بعد آگے چلتے ہیں کہ آپ نے جب وہ کورس کر لیا تو آپ ارننگ کرنے کے قابل ہو جائیں گے دس سے بیس ڈالر ڈیلی کمانے کے قابل ہو جاؤ گے سٹارٹنگ تھرٹی ڈیز میں کیوں آپ کسی اور گروپ میں نہیں جا رہے آپ انویشن چین میں آ رہے ہیں جو اپنا نام اور اپنا برینڈ خود ہی ہے آپ کا آنا آج یا کل ٹھہرا ہے آپ نے یہی آنا ہے جاؤ چالیس گروپوں کو جوائن کر لو ہر بندہ تمہاری جیب پہ ڈکا ڈالنے کے لیے بیٹھا ہے وہ تمہارے پیسے تم سے فیس بھی لے گا تمہارے ایکاؤنٹ بھی واش کروائے گا اور بھائی جب یہ مارکیٹ جو گرینری کی مارکیٹ ہے نا یہ اس میں کوئی بندہ کوئی پلیئر نہیں ہوتا کیوں گرینری کی مارکیٹ میں ہر بندہ ہی پلیئر ہے ہر بندہ یہاں پہ پلیئر ہے کیوں کیوں کیونکہ مارکیٹ جب ونوے جا رہی ہے تو ونوے کے اندر تو ہر ڈڈو بھی بیٹھ کے بولی جائے گا بارش میں تو ڈڈووں کو کام بھی بولنا ہوتا ہے ڈیلیور کرنا ہوتا ہے اس مارکیٹ میں جس مارکیٹ میں پیسہ کمانا ناممکن ہو وہاں پہ کمانا ہی اصل تو ماری کامیابی ہے اور ہم جو آپ کو ٹیچ کریں گے وہ مارکیٹ کے وہ پوائنٹ ٹیچ کریں گے اس کورس میں جس کے اندر تم کماؤ گے اور ہر صورت کماؤ گے تمہارا دماغ بول بول کے کہے گا ایتھوں ٹریڈل آ کے دس نکل لیں ایتھوں پانچ نکل لیں ادھر اس نے اوپر جانا ہے کیوں کیونکہ وہ میں تمہیں بتاؤں گا یہ چیزیں میں تمہیں بتاؤں گا کہ وہ کیسے نکل لیں وہ میں بتاؤں گا آپ کو کہ کس کینڈل پہ کب لگنے ہیں تم نے کیسے آنا ہے اس کے اندر جو کہ آئی سے پہلے یہ جو گروپوں میں آپ اتنے لہزادہ لوگوں کو کماتے ہوئے دیکھتے ہو ایک چیلنج ہے الحمدللہ ایک چیلنج ہے ایک چیز کہتا ہوں دنیا میں کوئی بندہ آپ کو اس طریقے سے ٹیچ کر نہیں پائے گا کہ تھرٹی ڈیز میں تمہیں کرپٹو ہفظ کروا دے تمہیں پتہ لگ جائے کہ کینڈل پہ کیسا کوئی منجن لے کے بیٹھا ہے کوئی منجن لے کے بیٹھا تیزی والا منجن مارے پاس ہے فکی حازمہ دار فکی اسی کی وہی ٹو انڈر ڈالر اسی کی پرائز جب بندہ وہاں سے نکلے اور اگر وہ کمانا شروع ہو جائے گا تو زیری بات آگے پروسیجر ہے اگر وہ کورس میں کمانا شروع ہو جاتا ہے تو وہ کیا کرے اس کے پاس ٹو آپشن ہے ایک یہ کہ وہ سگنل گروپ جوائن کرے روزانہ کا سگنل لے اس پہ سکیلپنگ کرے جو کیوں سے بتا دیا جاتا ہے اور دوسرا اس کے پاس آپشن ہے ہر مہینے کی یکم تریخ کو ہماری ایک سکیلپنگ کلاس ہوتی ہے اچھا سکیلپنگ ہم اپنے کورس میں بھی سکھا دیتے ہیں یہ کلیر کر دوں آپ کو لیکن وہ سکیلپنگ وہ والی بتاتے ہیں جس میں آپ دس سے بیس ڈالر کما سکتے ہو لیکن یہ جو ہر مہینے کی یکم کو کلاس ہوتی ہے جس کی ہنڈر ڈالر فیز لی جاتی ہے اس میں وہ لوگ آ سکتے ہیں جنہوں نے ہمارے انسٹیٹیوٹ کا کورس کیا ہوا ہے ہماری اکیڈمی سے وہ نکلے ہیں جنہوں نے ہماری اکیڈمی میں وہ ہماری اکیڈمی سے نکل کے جو بندہ آگے گیا ہے تو وہ ہمارا اس کو جوائن کر سکتا ہے اس میں کیا بتایا جاتا ہے پرو لیول کی چیزیں بتائی جاتی ہیں لائک گینر کہاں سے آتے ہیں تمہیں نہیں پتا ہمیں پتا ہے کہاں سے آتے ہیں مارکٹ کب گرنی ہے سکیلپنگ کے دوران وہ تمہیں نہیں پتا ہمیں پتا ہے وہ سکیلپنگ کا کورس ہے یہ پیڈ کورس میں نہیں بتایا جاتا یہ پرو میکس ہے یعنی کہ آپ سمجھ لو جو فل کورس ہے اس کے اندر سکیلپنگ اور ڈیلی کی ارننگ کرنا شامل ہے لیکن یہ جو ڈیلی والا کورس ہے یہ جو فل کورس ہے یہ جو فل کورس والا سین ہے یہ سمجھ لو کہ 13 پرو ہے 14 پرو 14 آئی فون 40 ہے اور جو سکیلپنگ کورس ہے وہ 14 پرو ہے جو فرق ایک سادہ 14 میں ہوتا ہے اور اس کے بعد 14 پرو میکس میں ہوتا ہے یہی فرق ان دونوں کورسس کا جب بندہ وہ سکیلپنگ سے آگے گزر جاتا ہے تو وہ جب مارکٹ کو دیکھتا ہے اسے ڈالر نظر آتے ہیں ریالٹی ریالٹی پہ آ رہا ہوں یہ وہ نہیں ہے کہ باتیں کر دی لوگوں کی طرح آئے چار باتیں کی چھے موٹیویشن کے فکریں بولیں چالے بھی ادھر نو جا پریکٹیکل پروف کروں گا آپ کو پریکٹیکل جب تم آؤ گے مارے کورسز میں تمہیں پریکٹیکل میں پروف کر کے دکھائیں گے کہ پیسہ آتا کیسے دنیا میں کوئی دکھائے تو مجھے اس گروپ کا نام بتانا ہے بس آپ نے سو ڈالر لینا ہے سو ڈالر کی اوپن شرط ہے ہماری اوپن انام ہے کوئی بندہ تمہیں ڈیلی کے سگنل بنا آگے دے دے جس میں چار سے پانچ پرسنٹ پروفٹ نکلے کوئی ایک گروپ دکھا دو ہنڈڈ پرسنٹ میں چیک کروں گا ہنڈڈ ڈالر اس بندے کا انام ہے جو بندہ مجھے وہ گروپ دکھائے گا جو بندہ تمہیں ہمارے جیسا کورس کروائے اور تیس دن میں نکم میں سے نکم میں بندے کو کمانے کے قابل کر دے اگر تم ایسا گروپ دکھا دو تو ہنڈڈ ڈالر میری طرف سے جو اوپن آپ کو انام ہے ایک گروپ دکھا دینا ہے ایک گروپ کوئی جو ڈیلی آپ کو چار پانچ پرسنٹ سپاٹ کے اندر کمانے کا طریقہ بتا دے اور کورس کے اندر کوئی ایسا گروپ جو سکیلپنگ کی کلاس ہماری طرح کرا کے دکھا دے ہمارے والے ٹپس آپ کو دے دے آپ نے وہ بندہ بتانا ہے مجھے ہنڈڈ ڈالر ہی نام ہے آپ کو آ جاتے ہیں آگے فورس گروپ ہمارا کون سا ہوتا ہے فورس گروپ ہمیں آپ کو ساٹھ دن کے لیے سگنل ڈیلی والا سگنل تو فری ہوتا ہی ہوتا ہے ساٹھ سگنل تو یہ ہے اس کے علاوہ آپ کو روزانہ کی بنیاد پہ اور مختلف یعنی ساٹھ دنوں میں دیفرنٹ پیریڈز کے اوپر ایکسٹرا اور ہائی کوالٹی کے ون ایکس ٹو ایکس سگنل دیے جاتے ہیں اور ون ایکس ٹو ایکس سگنل دیے جاتے ہیں ڈیلی کے چار پانچ پرسنڈ والے کبھی چار کبھی دو کبھی تین کبھی چھ سگنل بھی دیے جاتے ہیں وہاں سے آپ ہائیلی ارننگ کر سکتے ہو فورس گروپ کا مطلب ہے کہ آپ کے پاس دوزار ڈالر ہونا چاہیے اور ٹو تھاؤزن ڈالر کے ساتھ آپ ڈیلی کا سو ڈیڑھ سو نارمل سے نارمل کمال ہوگے ہمارا فورس گروپ جوائن کرنے کے بعد کیونکہ اس کو دو کلاسیں بھی ان کو فری ہوتی ہیں دو مینے جو بھی ماری پیڑ گروپ کی کلاسیز آئیں گی وہ ساری ان کے لیے فری ہوں گی اور سگنل بھی فری ہوگا اور کوچنگ اور اس کو ایک وٹس اپ وٹس اپ چیٹ بھی دی جائے گی جس میں پرو لیول کی ساری چیزیں ڈسکرس ہوتی ہیں وہ اس بندے کو دی جائیں گی کیوں اب یہ دیکھیں میں آپ کو ایک چیز بتاتا ہوں ابھی یہ تو ہمارا انویشن سسٹم ہے اس کڑکی میں جبتہ کہ تم نے نینہ آنا بیس اس کو جمع کر لینا کہ تمہاری زندگی کا خرچہ تمہیں جو ہے نا تمہیں بننے کے لیے کتنا چاہیے کتنا جو ہے نا مطلب کتنا تمہیں اپنے آپ کو پرو ٹریڈر بنانے کے لیے اور ہماری کسٹڈی میں آنے کے لیے تمہیں کتنا خرچہ چاہیے وہ کسے نے پیر کو پوچھیا پائی جان ساڑا بھی آتھوے ایک دس سو ساڑے نصیبہ چیز کی لکھیا اس نے کہا کہ تمہارے نصیب میں اکیس دن تو غریبی لکھی ہے اس نے کہا بعد میں کہتا عدی ہو جو گے تمہیں صرف اپنے ہماری کڑکی سے گزرنا ہے اس کے بعد پیمٹ ڈالر باغ باغ کی آئیں گے دوڑ دوڑ کی آئیں گے کیوں ہم بتائیں گے نا ایسی کی تیسی اس مارکیٹ کی کہ وہ کینڈل آپ کو پیسہ نہ دے ایسی کی تیسی اسو سگنل کی کہ وہ اٹنا ہو یہ اتنے کونفیڈنس سے کہنے کی کوئی وجہ ہوگی جن کو پتا ہے ان کو پتا ہی ہے ایسی کی تیسی اس مارکیٹ کی اور اس بائناز کی اور ان سارے کینڈلوں کی کہ وہ ڈیلی ہماری سٹوڈنٹ کو پیسہ نہ دے تم سے جو چاہیے وہ چار پانچ گھنٹ ہی تو چاہیے ٹائم تمہیں میں بتاؤں گا کہ ٹریڈ تمہیں کس ٹائم میں کرنی ہے یہ جو پرو میکس سرویسیز ہیں نا اگر ٹو انڈر ڈالر لیتے ہیں نا تو اس کے پیچھے وجہ بھی ہے میں ابھی آپ کو سارا سسٹم بتاتا ہوں اگر ہم سرویس دیتے ہیں تو اس کی ایک وجہ بھی ہے کیونکہ آپ ہش پپی پہ آئے ہو ایڈی جز پہ آئے ہو لنڈے جو تھوڑی آئے ہو تو ایسی کی تیسی اس مارکیٹ کی کہ وہ تمہیں ٹریڈر نہ بنائے اور تمہیں پیسہ نہ کمانے کے قابل کرے ایسی کسی کی جرت نہیں ہے کہ آپ کو گرتی مارکیٹ میں پیسہ کمانا سکھا دے وہ انویشن چین ہی سکھائے گا آپ کو اوپن چیلنج میں نے کہا ہے ہنڈرڈ ڈالر پاکستانی ستائیس ہزار اوپیہ انعام وصول کرنا مجھے اپنے انویشن چین کی سرویسز دے کے ایسا کسی اور طرف ریزلٹ نکال کے مجھے دکھانا ہے آپ نے آپ سو ڈالر کماؤ جن کو لگتا ہے کہ میرے پاس پیسہ نہیں ہے اور جن لوگوں کو لگتا ہے کہ فیک ایسکیم ہے یہ ہے وہ الہ ٹرمپٹن فلانا فلانا نہیں ہے پیسہ سو ڈالر کمانے کا آسان موقع ہے سو ڈالر کماؤ آسانی سے کماؤ طریقہ میں بتایا کوئی ایسا گروپ جو ہماری طرح کا ہو ڈونڈ کے لے ان کے سٹوڈنٹ کو اسی طرح confidence ہو کہ وہ پیسہ کمالیں فو دیکھیں ٹریڈنگ میں کچھ چیزیں ایکسٹر بھی چاہیے ہوتی ہیں کچھ ایکسٹریم لیول کی چیزیں بھی ٹریڈنگ میں چاہیے ہوتی ہیں جسے کہتے ہیں confidence آج تک ٹریڈ لاندے کو بندہ مریا نہیں مریا تھے تو سی بھی نہیں مرنا آپ نے کبھی کوئی بندہ دیکھا کوئن نیچے گیا اس کو آٹ اٹیک ہو گیا نہیں ہوا گولیاں اس بندے کے پاس ہوں گی فیچر ٹریڈ کرتا ہوگا اب سیمپل سی ایک بات ہے کہ ہمیں اپنے پر confidence ہے اللہ تعالیٰ کی ذات نے ہمیں وہ skill دی ہے جو ہم تمہیں deliver کر سکتے ہیں اور وہ skill اس دنیا میں تو نہیں ہم بھی ٹریڈر ہیں باقی بھی ٹریڈر ہیں ہم اپنی سرویس بتا سکتے ہیں ہمارے جیسا signal کسی کے پاس نہیں ہے ہمارے جیسا plan کسی کے پاس نہیں ہے ہمارے جیسا group کسی کے پاس نہیں ہے اگر ہے تو لے ہو ہم سے ہی سیکھے گا تو نکلے گا اس کی وجہ کیونکہ اس کے perception ہے ہی نہیں دنیا میں جدر بھی جائے گا ہر بندہ اسے کو nft میں گسے اٹھ دے گا کوئی اس کو جاگے کسی طرف لگائے گا کوئی اس کو کسی طرف لگائے گا ہمارے پاس آئے گا سیدھا on the point ہم کیا کریں گے بندے کو پکڑ کے اپنی کڑکی میں ڈالیں گے وہ اس چکی میں نکلے گا پہلے 10 ڈالر کمائے گا پھر وی کمائے گا پھر تی کمائے گا پھر اینڈ پیس ہو کمائے گا ڈیلی کا پھر آدھی ہو جائے گا اور کیا ہو نا اس نے پھر آدھی ہو جائے گا اچھا اب میں آپ کو بتاتا ہوں جو basic group ہے نا یہ 20 ڈالر تمہارے لگیں گے calculate کرو یہاں پر کتنے بنتے ہیں تمہیں زندگی میں کتنے چاہیے 20 ڈالر جو کہ زندگی میں تمہیں ایک بار ہی دینے ہے ذاری بات ہے ایک مہینے میں سات دن میں تمہیں basic کا course کروایا جائے گا تو وہ تم کر ہی لوگے تو سب سے پہلی چیز یہ 20 ڈالر تمہارے اوپر لگیں گے اس کے بعد تمہارا لگے گا 200 ڈالر یہ ہو گیا 220 ڈالر ایتھو calculation بھی کر دیں دیکھو نا نال نال پیسے بھی میں آپ سے باتیں کر رہا ہوں میرا موبائل میرے لیے پیسہ بنا رہا ہے آج کے دن میں اس نے میرے لیے 100 ڈالر بنا کے دیا ہے اسی لیے تو میں کہتا ہوں ابھی آپ کو ریٹس بتاتا ہوں انہوں total بھی کر لینے جی تو سب سے پہلے 20 لگیں گے اس کے بعد 200 ڈالر لگے گا اس کے بعد 100 scalping کا لگے گا پھر 300 force کا لگے گا total لگا 620 تم اسے ایک دفعہ renewal پہ لے جاؤ ٹھیک ہے renewal پہ renewal کا مطلب جب آپ فل کورس میں آتے ہیں تو اب ہم نے renewal option 50% پہ دے دیا ہوا ہے کوئی بھی بندہ جو یکم جنوری کے بعد آئے گا یکم جنوری کے بعد جو بھی مارے فل کورسز کے اندر لوگ آ چکے ہیں already وہ پہلی دفعہ 200 پہ کر کے آتے ہیں لیکن وہ اگر دو مہینے کے اندر یعنی جنوری منت کے بعد دو منت یعنی دو منت فروری مارچ اسی طرح ہر مہینے کا کورس جو بھی چلتا جائے گا اگر وہ بندہ دو مہینے کے پیریڈ کے اندر یعنی total ہوگے 3 ایک منت تو وہ جس کے اندر وہ 200 پہ کر کے ہے دو مہینے کے اندر اندر جو بندہ renew کرے گا وہ 50% off کے اوپر کرے گا یعنی 100 پہ کر کے وہ دوبارہ اسی کورس کو revise کر سکے گا یہ ہم نے نیا سسٹم دیا تو میں یہ کہوں گا کہ آپ اس کو revise کر لو زندگی میں آپ کے اوپر کتنا لگ گیا 1000 لیکن 1000 کے بعد کماؤ گے کتنا یہ سوچو اصل دینا تو نہیں ہے 1000 کے بعد کماؤ گے 10,000 lifetime کیونکہ وہ تو ہونر جو ادھر سے بولا جائے گا وہ تو ادھر shift ہوگا تو ادھر سے کیسے نکلے گا ادھر سے تو پیسے نکلیں گے تو وہ آپ کما پاؤ گے اچھا اسی طرح آپ آج ہو جی scalping کی اوپر scalping class class ہر منتھ ہوتی ہے اور ہر منتھ کی اوپر جو ہے نا وہ 100$ اس کے اس کے charges ہوتے ہیں اور اس کے 10 days کے اندر ہم آپ کو وہ چیزیں بتا دیں گے like gainer coming کہاں سے ہے gainer آنے سے پہلے کہاں پہ ہوتا ہے یہ تمہیں کوئی نہیں بتا سکتا میں بتا سکتا ہوں کوئی تمہیں یہ نہیں بتا سکتا کہ اس کوئی نے 15 منٹ میں گرنا ہے کہ 1 گھنٹ میں گرنا ہے کہ 2 گھنٹ میں کہ day میں کیسے گرنا ہے کہوں سے چیک ہوگا کہ یہ گرنے لگا ہے یہ میں بتا سکتا ہوں آپ کو اور کوئی نہیں بتا سکتا میں سے مطلب innovation chain اور ہماری ہی ٹیم بتا سکتی ہے اس کے علاوہ کسی کو نہیں پتا candle پر پیسہ کیسے آتا ہے یہ ایک ہی candle 15 منٹ کی آپ کو 100$ کیسے دے سکتی ہے یہ بھی ہم ہی بتائیں گے اور کوئی نہیں بتا سکتا تو یہ 100 آپ ہر منہ لگانا چاہو تو لگا سکتے ہو لگاتا جا کماتا جا ہمیں کیا تم سو پے کروگے زہر کماؤگے وہ تو سرویس کی اوپر ہے کم ترین کم ترین سرویس کم ترین سرویس جو ہے نا کم ترین پیسے کی ہائی ترین سرویس یہ کم ترین پیسہ بھی اس لیے رکھا ہے فری ایلی ساڈی گل نو سمجھ نہیں آن دی فری جو بات آنا ہماری قوم کو نہیں سمجھ آتی اس لیے ان کو اتنے ان ایک تھوڑے جلانے ان دینے نہ دی اس تو بات ہے نا نو جا کے سمجھ آن دی کہ ہاں ہاں یہ کرنا تھا اچھا اگر ہمارے ریزلٹ لینا ہونا میں نہیں کہتا سیدھے میری طرف آ جانا جوائن کر لینا ریزلٹ لینا ہونا پہلے جا کے مارے سگنل والے لوگوں سے پوچھنا گو کے روتے رہنا مقدر ایسا ڈی کوم دا وہ دا مسئلہ نہیں ہے وہ روندے رہنا وہ سارے آنے ایدھے ہیں لیکن اگر ریزلٹ لینا ہو تو آپ ہمارے گروپ میں جاؤ سگنل میں آپ سوری آپ ہمارے گروپ میں جاؤ فری آف کوسٹ انویشن چین اوفیشل میں اب تو انویشن چین کے آگے چھوٹے چھوٹے بچے بھی آگئے ہیں کوئی پانی سو میمبر لے آگے کوئی تین سو میمبر ساڑا چوری کر کے کوئی تیس میمبر چوری کر کے کوئی پانچ میمبر چوری کر کے تو مظلہ بھی اس طرح کہ چھوٹے چھوٹے نواز شریف بھی نکلے ہوئے ہیں وہ مسئلہ کوئی نہیں ہے چھوٹے چھوٹے زدداری چھوٹے چھوٹے نواز شریف یہ بھی مارے نام کو یوز کرتے ہیں ٹیلی گرام میں یوٹیوب میں فیس بک میں بتایا نا شیئر شیئر ہوتا ہے باپ تو دنیا میں ایک ہی ہوتا ہے اس باپ کے بچے بگڑ جاتے ہیں وہ ایک اللہ کسین ہوتا ہے تو برحال اس کے بعد آپ آ جاتے ہیں جی فل کور فورس گروپ میں فورس میں فرس ٹائم تھری انڈڈ پے کر کے آتے ہو لیکن اگر تم اس گروپ سے نہ نکلو تو وہ سیم اسی اسی پیریڈ کے اندر یعنی ڈیڑھ سو سے ری جوائن کرو گے لیکن سوال یہ ہے کہ فیس لی کیوں جائے گی اور اس کے بدلے میں ملے گا کیا سوال تو یہ ہے نا کہ تھری انڈڈ جس کی فیس ہوگی کیا بندہ مینے کا تین سو کما پائے گا تو ان کے لیے میں بتاتا ہوں تین ہزار کمائے گا تین ہزار ڈالر منتھ لی کمائے گا اسے ایسی سروس دی جائے گی کہ وہ دو ہزار سے تین ہزار منتھ کا کما سکتا ہے تب جا کے تین سو پے کرے گا اور پھر ہر مینے ڈیڑھ سو پے کرے گا تو وہ اس میں رہ لے گا جو بندہ کمارا ہوگا وہی رہ گا میں آپ کو کلکولیٹر کر دیتا ہوں سمپل ہمارے سگنل گروپ کی ساٹھ دن اس کے پاس سروسز فری ہیں ابھی آتے ہیں نا تھوڑا لوجک پہ آ جاتے ہیں ساٹھ کو ضرب چار کر دو میں کہتا ہوں چار پرسنٹ ٹھیک ہے تو ٹوٹل دو سو چالیس پرسنٹ تو اس بندے نے یہ اکمال لیا دو سو چالیس پرسنٹ مہینے کا مہینے کا کتنا بنتا ہے جی ایک ہزار کو اگر دو سو چالیس پر کر دو گے تو چوبیس سو ڈالر تو وہ صرف سگنل گروپ سے کمائے گا ان ساٹھ دنوں میں کم سے کم اس کو تھرٹی سگنل آنے ہیں ایکسٹرا جو پانچ چھ پرسنٹ کیوں گے ایک سو پچاس پرسنٹ اس نے وہاں پر کما لیا یعنی پندرہ سو ڈالر اس نے ایسے کما لیا ہزار کے ساتھ ہزار انویسٹ کر کے اس کے بعد وہ ہمارا جو خود کا سگنل جو ہے نا اس کے علاوہ یہ تو میں نے صرف دو سرویسز بتائی اس کے بعد جو وہ خود بنائے گا وہ جو خود کینڈلوں پر نکالے گا تو مینے کا چار ہزار ڈالر تو وہ نکالے گا تو سرویس تو اسی ہی کہتے ہیں نا اسے تھوڑی کہتے ہیں کہ لنڈے کی طرح دس دس بیس بیس روپے دے دو جی دے دو وہ تو میں امیر ہوں گا آپ کو کیا فائدہ ہے میری کمیونٹی دو لاکھ سترہ ہزار لوگوں کی ہے جو اوورال ہے ہم دس دالر فیز کرتے ہیں مثال کے طور پر تو ہمیں ہم تو امیر ہو جائیں گے وہ جو آتے ہیں نا کچھ رابٹ کیاس کی اور کچھ آئین سٹائن کے چھوٹے چھوٹے بچے جو کلکولیشنیں کر رہے ہوتے ہیں ان کے لیے اطلاع کے لیے عرض ہے اگر میں فیچر ٹریڈ کروں تو پہلے امیر ہو جاؤں آپ کو یہ کہنا ہی نہ پڑے اگر میں دو نمبری کرنا چاہتا تو دو نمبری سے ہی آ جاتے ہم نے اپنی سرویس کوالٹی کو بہتر کیا ہے ٹھیک ہے اپنی سرویس کوالٹی جس کے اندر بندہ پیسہ کمائے دس ڈالر فیز رکھنا کسی کے لیے کیا مشکل ہے رکھ کے چلو جی ٹرک کی بطی کے پیچھے آپ کو لگا دیں وہ تو امیر ہو گیا تم کدھر ہو جس کو تم دس ڈالر فیز دے کہ باتیں سناتے تھے ہمیں بہت سارے لوگ آپ پاکستان کے کسی پاکستان انڈیا کہیں پہ بھی کوئی ٹریڈر دیکھو پہلے اس کی فیز دیکھو اور اس کے سٹوڈنٹس کا رزرٹ دیکھو کیا رزرٹ آپ کو گین کر کے دیتا ہے سٹوڈنٹ پیچارہ متا آ جائے کیونکہ اسے نہ تو منی منیجمنٹ آتی ہے نہ اسے انیلسیز آتا ہے نہ وہ خود کفیل ہے وہ صرف دس ڈالر مینے کا دیکھ کے نا ان کی بھی میں مثال دیتا ہوں ان کی بھی مثال کیا ہے ان کی مثال ایک بندے کی نالی کے اندر گر گئے تھے ایک بندے کے دس روپے وہ اوپر سے آیا سو روپے دے کے نا جمع دار کو تو کہتا ہے یارہ دس روپے یہ تکڑ کے دے ان کی مثال وہ ہے کہ وہ دس ڈالر دے کے اپنا ساسوں کا کاؤنٹ واش کر رہے ہیں ان کو اکل ہی کوئی نہیں ہے ان کو سمجھ ہی نہیں آرہی کہ ان کے ساتھ ہو کیا رہا ہے ایک بندہ آپ سے ٹین ڈالر لے رہا ہے تو یاد رکھو وہ دس ڈالر بندوں سے جب دس ڈالر لے رہا ہے وہ امیر ہو گیا ہے تم کدھر ہو تمہیں دس ڈالر کے بدلے میں تمہارا آٹھ ہزار کا کاؤنٹ واش دس ہزار کا کاؤنٹ واش پچاس ہزار کا کاؤنٹ واش تیس ہزار کا کاؤنٹ واش چالیس ہزار کا کاؤنٹ واش دس دے کے تم نے اپنا واشنگ کتنی کروائی ہے وہ جو جوتے کھائیں وہ کتنے ہیں یہ تو ایسے ہی ہے کہ بینک کے باہر پکڑ کے گارڈ کھڑا یہ سوچ رہا ہے اب بینک سارا میرے تھی چلنڈے ہے کیونکہ آج نہ بینک دے اندر پیسہ نہیں میں انا نہ کھلوتا ہوں تھا ایسا نہیں ہے وہ اس کی بے وکوفی ہے بینک نے صرف اسے اس لیے رکھا کہ باہر شکلان ویکھ جا کے ایک کم تیرا ہے وہ ویکھ لائے تو کہنے سے مراد یہ ہے یہ میری باتیں آپ کو تلق لگتی ہوں گی ریالٹی یہ ہے اس طرف آو دس ڈالر فیس انویشن چین بھی لے سکتا ہے بیس ڈالر فیس انویشن چین بھی لے سکتا ہے ہمیں وہ چیز سمجھنی چاہیے ہماری گروپ میں کسی کا کاؤنٹ واش ہوتا ہے زیرو کیوں ہوگا کاؤنٹ واش اور جب لوگ کہتے ہیں نا سٹاپ لوس یوز کرو حقیقت میں وہ ہوتے ہیں جو آپ کو بولتے ہیں نا سٹاپ لوس یوز کرو وہ ٹریڈر نہیں ہیں وہ ٹٹہ رہے ہیں وہ کیا اس کو بولتے ہو ٹٹہ رہی ہیں بولتے ہیں نا وہ لمیاں لتاڑا وہ رات کو اسمان کہ اوپر کر کے نا ٹانگیں تو سو جاتی ہے اور کہتی ہے کہ اسمان میرے سے میرے پہ جو گرے گا نا یہ لتا ہی سمبھڑا نہیں ہے وہ دیکھا نا گاؤں سائیڈ پہ ٹٹیریوں کو دیکھا کبھی وہ اوپر ایسے ٹانگیں کر کے سو ہی ہوتی ہے اور وہ سمجھ رہی ہوتی ہے وہ جو اوپر سے وہ اوپر سے گر کے نیچے کو آنا ہے نا یہ میری وجہ سے بچے جائے گا کس غلط فہمی میں ہو کہ تم دس بیس پچاس سو ڈالر بھی کسی کو فیس پے کر رہے ہو نا سیکھنے کے لیے تو سوال یہ ہے کہ تمہیں سکھا کیا رہا ہے تمہیں وہ زیادہ سگنل کا لالچ دے رہا ہے تمہیں وان ایکس ٹو ایک سگنل کا لالچ دے رہا ہے تمہیں وہ کیا لالچ دے رہا ہے پیسہ کمانے کی آج ذرا میں آپ کو چیلنج سے کہتا ہوں جس جس گروپ کو تم نے جوائن کیا نا فری میں وہ کہنے دے نا سستہ روئے گا اکو وار مہنگا روئے گا وارو وار فری اڑا روز ہی روئے گا فری میں اس کا کیا ہے وہ کہے گا بھائی جی میری تو سرویس فری ہے میں تمہارے ذمہ دار ہوں کوئی میں نے تو اپنی سرویس وہ انڈ پر پکتا کیا کہہ دے گا مارکیٹ ہی ایسی ہے کیونکہ اس کے پاس انالوجی کوئی نہیں ہے تو انہیں فری ہی کہنا ہے تو مقصد بتانے کا اور کہنے کا جہاں تم نے فری جوائن کیا انوویشن چین کو رجیکٹ کیا تو پھر کیا کیا وہ ایک ایڈ آتا تھا نا ٹی وی پر ڈیو نہ پیا تو پھر کیا جیا اگر انوویشن چین جوائن نہ کیا تو کیا ٹریڈ کیا کیونکہ ٹریڈ تو کسی کو آتی نہیں ہے اور یہ میں اوپن کہہ رہا ہوں کہ نہیں آتی ہے آتی ہے اپنے لیے لوگوں سے پیسے کمانے آتے ہیں لوگوں سے فیس لے کے ان کے کونڈ واش کرنے آتے ہیں ذرا بیٹھ کے سوچو جن کو فری جوائن کیا ان کے چکر میں لاؤس کتنا کیا مہینے کے انڈ پہ دیکھو تین مہینے اگر ہو گئے ہیں تو تین مہینے میں یہ دیکھو کہ لاؤس کتنا کیا تو پرافٹ کتنا کیا کیلکولیشن تمہارے سامنے آجائے گی وہ ٹریڈر ہی کیا جسے یہ نہ پتہ لگے کہ یہ کینڈل نیچے جانی ہے کیوں پر وہ ٹریڈر ہی کیا جسے یہ نہ پتہ لگے کہ آج مارکٹ ٹھیک ہے کہ نہیں اور جو سٹاپ لوس لگائے وہ بھی ٹریڈر ہے کوئی میں نہیں مانتا کہ وہ ٹریڈر ہے جو سٹاپ لوس یوز کرتا ہوگا وہ بھائی جو سٹاپ لوس یوز کرتا اس کا مطلب ہے ہرڈر آم ہے اس کو آتی جاتی کوئی چیز نہیں ہے اس نے ریبورٹ سے جج کیا ہے وہ ہی ٹریڈنگ ویو کہ کوئی تی چالی ڈالر دا سافٹوئر بھائی کر کے انہیں ہی داس دیتا ہے انہیں ٹانو داس دیتا ایس ٹاپ لوس ہے اپنا سکل کہاں ہے اپنا سکل انویشن چین میں ملے گا کہ تمہاری نظریں بتائیں گی ایتھے وی ڈالر پہے تمہاری نظروں میں کینڈل بتائیں گی ایتھے پیسے پہے ابھی تو آپ کو بہت کچھ سکھانا باقی ہے وہ کہتے ہیں نا ابھی تو اس باز کی اصلی اڑان باقی ہے ابھی تو اس پرندے کا ابھی تو اس انویشن چین کا اصل امتحان باقی ہے ابھی تو سکھایا ہے صرف تین چار تین چار لاکھ لوگوں کو ابھی تو عربوں کی تعداد باقی ہے ابھی تو عربوں لوگوں کو سکھانا یہ تو ابھی تو سٹارٹ ہوا ہے تو آپ نے کسی کو دس ڈالر میں جوائن کیا ریزرٹ نکالو دس ڈالر دے کے کتنا واش کیا کتنا ان کیا پتہ لگے تمہیں کہ تم جب دیکھیں کسی ڈاکٹر کو چیک کرنا ہے کسی چیز کو چیک کرنا ہے تو ڈاکٹر کو چیک کرنے کے لئے طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کو ایک پیٹ درد کا مرض تھا اور آپ ایک ڈاکٹر کے پاس گئے آپ نے وہاں پہ اس کو پیسے اس کی فیس بھی زیادہ تھی یا کم تھی کوئی بھی کر لو کہ کسی ڈاکٹر کے پاس آپ گئے پیٹ درد کا علاج کروانے اور وہاں پہ ہوا یہ کہ وہاں پہ آپ نے فیس پے کر دی ڈاکٹر صاحب نے آپ کو کہا تین مہینے کا ٹریٹمنٹ ہے اب تین مہینے کا ٹریٹمنٹ کے بعد پیٹ درد ٹھیک ہو وی نہیں ہویا اس کے بعد دل کا مرض لے لیا ساتھ میں داڑوں کا مرض سردرد بلیڈ پریشر اگر سارا کچھ ساتھ لے کے آگے ہو تو گٹے کا سودہ ہے کہ فائدے کا سودہ ہے آپ نے فیصلہ کرنا ہے ویسے تو فیصلہ میں آپ بہت اچھے ماشاءاللہ ماہر ہیں ساری جیسے کلکولیشن ہیں مرے سگنل کی ایک ساتھ لوگ کر لیتے ہیں کبھی یہ کلکولیشن کی ہے کبھی کلکولیشن کی ہے اس طریقے سے جو آج آپ کو میں کلکولیشن کر کے دے رہا ہوں کبھی کی ہے کہ فری دیا تو کیا کمایا یہ بتائے گا کہ اس بندے کا نالیج کدھر ہے اگر کسی کا نالیج چیک کرنا ہے اس کے ساتھ لائپ بیٹھ کے ٹریڈ کر کے سامنے پریکٹیکل کر کے دیتے ہیں اوپن کہہ رہا ہوں تم بتانا کس کینڈل پر کرنی ہم کر کے دیتے ہیں تمہیں تم بتانا کوئن یہ والا ہم کر کے دیتے ہیں تمہیں کہ یہ دیکھو ایسے پیسے نکلتے کہ نکلتے یہ بچوں کا کھیل ہے تو کہنے سے مراد آپ نے کسی کو پچاس ڈالر دیئے پہلے اس کی اپنی لائف سٹائل کبھی چیک کیا کہ وہ جو بندہ ہے جو تمہیں پچاس سے سکھا رہا ہے اس کا اپنا لیول کیا ہے کبھی اس کا کاؤنٹ شک کیا کبھی چیک کیا کہ وہ پچاس ڈالر والے سے تمہیں مینے کے بعد فائدہ کیا ہوا اگر اتنی ہائیلی فیز دینے کے بعد تمہیں لائس میں ہی جانا ہے تو بہتر نہیں جتھے نوکری کر رہے ہوتا ہی لگے رہو دیکھیں نا ایک چیز ہے نا سمجھنے کی کہ اگر تمہیں ہائیلی فیز پے کرنی ہے یا لویسٹ فیز پے کرنی ہے اور اس کے بعد فیز پے کر کے بھی جانا لوز میں ہے تو کیا فائدہ تمہیں اس فائدے کا کوئی ہے فائدہ میں اپنے پہ کہہ دیتا ہوں ہم نے اگر ٹوانٹی ڈالر لے کے بندے کو پھر بھی بائی سال نہیں آتا تو کیا فائدہ ٹوانٹی ڈالر دینے کا کہ بائی سال تو پھر نہیں آیا کاؤنٹ تو پھر ادھر کا ادھر ہی ہے کیا کریں گے اس ٹوانٹی کام فوٹی ڈالر فیز لی ہم نے سگنل کی مہینے میں وہ بندہ اپنا کاؤنٹ جاتا ہوں وہ فیز ہی مجھ پہ حرام ہے اور ہماری پوری ٹیم پہ وہ حرام ہے اور اس کمپنی پہ ہی حرام ہے انویشن چین پہ اگر اس فیز کا رزلٹ نہ نکلا ایک بندے نے فوٹی ڈالر پہ کیا منت کا اس کو رزلٹ نہیں دے سکتے تو کیا فائدہ ایسے کام کا اور کیا فائدہ آپ کو بڑی بڑی باتیں کرنے کا ہے کو فائدہ ہم کرتے ہیں تو ہمیں دم ہی ہے نا اللہ کے فضل سے اگر ہم کرتے ہیں تو ہمیں آتا بھی تو ہے نا اس کے بعد کسی نے چیک کرنا ہو تو کر بھی سکتا جنہوں نے کیتا ہے انہوں نے ٹھیک ہے لیکن جنہوں نے نہیں پتا وہ چیک بھی کر سکتے کیونکہ انقریب دوزار تیس کے انڈ پہ یا شاید پہلے فل کورس کی جب فیز تین سو ہو جائے گی تو لوگوں نے وہ بھی دینی ہے فورس گروپ کی جو فائی ونڈڈ ہو جائے گی یہ بھی دینی ہے مہنگا ہی بڑھے گی تو ساری بات ہے سیکھیں گے پوری دنیا میں پانچ سات ارب لوگوں تک ہم نے سکھانا ہے گورے تو ہمیں دوزار بھی دیں گے آپ کے دوستوں سے کیا ہوگا فورٹی ڈالر بھی ہم فورٹی ڈالر میں دیتے ہیں یہاں پہ ڈیلی کا فورٹی ڈالر ہم سگنل کا لے سکتے ہیں اور بھئی ہم انیویسٹر کو بھی پکڑ سکتے ہیں مسئلہ کیا ہے ہم تو خود بھی ٹریڈ کر سکتے ہیں تمہاری مجبوریہ سیکھنا یہ ہنر ہمارے پاس ہے تم نے لینا آکھیں تو کہنے سے مراد کسی نے امپاور ہونا ہے چیک کرے گا اب ٹو ہنڈڈ ڈالر لیا بندے کو ابھی تک سکیلپنگ نہیں آتی کی فائدہ اور ڈیلی کماؤں نہیں سکتا کی فائدہ اب لیکن اس بندے کا بھی تھوڑا سا سمجھدار ہونا لازمی ہے نا ہم نے ویلی اب چیزیں بھی تو دلیور کرنی ہے نا اگر ایک کلاس میں پچاس لوگ کمارے ہیں تین نہیں کمارے تو انہوں نے جھتیاں پڑھنیاں چاہیے دیں کیونکہ کیوں نہیں کمارے کوئی کوئی ٹائم نہیں دے رہے ہوں گے تو سمپل ہمارا نام ہماری سرویسز کی وجہ سے مشہور ہے یہ آپ کو میں بتا دوں کہ اللہ کا شکر ہے یہ کوئی غرور نہیں ہے یہ اللہ تعالی کی ایک نائت ہے میں اللہ سے ڈر کے کہتا ہوں کہ اگر کوئی بندہ دنیا میں کہیں بھی ہے وہ انویشن چین سسٹم کے اندر آڑ گیا نا کبھی زندگی میں کسی کے کہنے پہ فاس گیا اور کبھی کسی جگہ پہ وہ انویشن چین کے ہتھے چاڑ گیا کہتے ہیں نا فلانے تھا رہے ہیں دار دے بندہ ہتھے چاڑ جے نا بہت کٹاپا چاڑ دیا اسی طرح کوئی بندہ ہماری ادھر سکیلپنگ میں آڑ گیا اس سسٹم میں کسی میں بھی فاس گیا یقین کرو ایسے ڈال رہاں دی برسات ہونیوں دے تھے اے ہو جی ڈال رہاں دی برسات ہونی ہو جی ساری زندگی انو یاد رہنا ہے کہ اوہ دے نہ ہویا کی دیکھو نا میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں ابھی نا ایک بندے کا مجھے میسیج آیا ایک بندے کا مجھے میسیج آیا میں آج آپ سے نا وہ میں میسیج آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں اس کی ریزن مجھے وہ اچھا لگا کیونکہ یہ وہ بھائی تھے جو بہت پرانے ہمارے ساتھ ہیں اور بہت پرانا ان سے تعلق ہے یہ میسیج آپ خود بھی پڑھ سکتے ہیں یہ بعد میں اس کو صدہ پدرہ کر کے پڑھ سکتے ہیں اس میں لکھا ہوا ہے ستائیس بارہ دو ہزار بائیس سے آج تک یعنی آج کے دن تک پی کے آر میں اٹھارا لاکھ چار ہزار نو سو پنتالیس روپے میں نے پاکستان بے ہی دیں ہیں یعنی پاکستان سینڈ کی ہیں یہ تو ابھی آپ سے ایک ملاقات کا نتیجہ ہے اگر پورا کورس کرتا تو کیا کرتا ٹھیک ہے سمجھ آئی یہ میں نے پڑھ کے آپ کو بتا دیا تم باہر کے ملک میں ہو یا پاکستان میں ہو اس سے تو کوئی فرق نہیں پڑھتا سوال یہ ہے موبائل آئیٹا دیکھو یہ ہے اس سے صرف جانو سے باتیں کرتے ہو کہ جانو کے لیے پیسے بھی کماتے ہو اگر صرف جانو کو بیلنسی کرتے ہو اور خود ابو سے لیتے ہو اور کبھی کسی سے مانگ کبھی کسی سے مانگ کرتے ہو اور یہ موبائل رکھنے کے بعد تم غریب ہو تو پھر جتیاں پھر قسمت کا تو کوئی قصور نہیں ہے یہ صاحب زادے کا قصور ہے جس کا تیرہ سال کا بیٹا پیسے نہ کماتا ہو اور موبائل رکھ کے بیٹھا ہو تو باپ کا نہیں قصور بیٹے کا قصور ہے کہ انہوں اکل دیں نہ لائی کوئی نہیں ہے کسی کی بیٹی گھر میں بیٹھی ہے اور اس کے پاس موبائل ہے اور سارا دن ٹک ٹوک کے اوپر ہی وہ گانے ریکارڈ کرتے ہیں اور اپنے پرائیویٹ آئی ڈی پہ تو قصور گھر والوں کا نہیں ہے اوہ دا آپ نہیں ہیں کیونکہ وہ پیسے کما سکتی ہے پھر نہیں کما رہی اور ایک اور چیز میں اچھا اس طرح کے کتنی میسیج ہیں میں آپ کو بتاؤں لوگ یہاں پہ کہتے ہیں یار کمال ہو گیا یہاں پہ میں ابھی سکرین شوٹ بھی شیئر کروں گا لوگ یہاں پہ کہتے ہیں کمال ہو گیا مجھے خوشی پتے کس چیز کی ہوتی ہے موٹیویشن کس چیز کی ہوتی ہے جیسے میں نے سٹارٹ ویڈیو میں اسی ویڈیو کے سٹارٹ میں کہا وہ جڑے بندے کو بتی نہیں آنی گیس نہیں آنی وہ انہیں پکھے مرنے ہیں انہیں کی موٹیویٹ ہونے ہیں موٹیویٹ تو وہ تب ہی ہوگا جدہ جیب چھے ڈالر آنگی جب اس کی جیب میں پیسہ آئے گا تو موٹیویشن تب آئے گی اس سے پہلے کوئی موٹیویشن نہیں ہے اچھا وہ بندہ جو ہے نا جو کہتا ہے پیسہ سارا کچھ نہیں ہوتا یقین کرو انہوں ہی تسی پجاد ہوگے تو اس دن وہ سب نہ خوش ہوئے گا سب سے زیادہ وہ پتہ ہے بندہ کب خوش ہوگا جس دن تمہیں اسے یہ آفر کر دوگے کہ پچاس پچاس رنگڑ یہ میری طرف سے تمہیں گفٹ ہے یقین کرو اس دن وہ بندہ خوش ہوئے گا جو سارا دن کہنے دا ہے پیسہ سارا کچھ نہیں ہے یہ جو سارا دن بولتے ہیں نا کہ پیسہ سب کچھ نہیں ہے ان کی ریزن بتاؤں کیونکہ ان کے پاس ہوتا نہیں ہے مسئلہ صرف یہاں پہ ہے وہ جیسے کہتے ہیں مسئلہ سارا روٹی دا تو ہوتا کیا اصل میں مسئلہ کیا ہے مسئلہ یہی ہے کہ اس بندے کے پاس پیسہ ہے ہی نہیں ابھی دیکھو نا ہمارے پاس تو آگے کوئی تقریباً سٹک ڈالر دا سسٹم آگیا دیکھو نا انہیں شازر بھائی نے میسج کیتا ہے ہوک فلائی تو ساٹھ سٹھ ڈالر آگئے ہیں کیا برا ہے کہ پاکستان کا پندرہزار روپے آپ تین چار گھنٹوں میں کمالے کیا برا ہے کوئی برا نہیں ہے تو کہنے سے مراد یہ ہے کہ آج اگر آپ کی انکم اچھا چلیں آپ بتائیں آپ کی انکم کتنی ہے مجھے تو خیر خوشی ہوتی ہے اس وقت جس وقت لوگ مجھے میسج کرتے ہیں سر میں کسی کام کا نہیں تھا یقین کریں آپ کے سگنل کے بعد آپ کے کورس جوائن کرنے کے بعد میں کمانے لگ گیا میرے لیے تو فخر کی بات ہے کہ مجھے وہ پیسے تھوڑی دے گا لیکن وہ بندہ مجھے پیسے تو نہیں دے گا لیکن کرے گا کیا وہ دعائیں دے گا اور وہ دعائیں مجھے بہت کچھ دیں گی تو سمپل سی ایک چیز مجھے بتائیں آپ جتنے بھی سن رہے ہو آپ کی پرڈے آمدن کتنی ہیں پرڈے آمدن کتنی ہیں ایک دن کی آمدن کتنی ہیں اس پہ ایک علیہ دا ویڈیو بناوں گا کل والی ویڈیو جو ہوگی وہ اس پہ بناوں گا کہ یہ جو تم قید ہو تم نے اس قید کا کیا ریزلٹ ہے یعنی کیوں قید ہو تم آٹھ سے بارہ تک اور تمہاری انکم کا دارہ کیسے ٹوٹنا ہے اور تم نے کیسے کمانے پہلے یہ بتائیں پرڈے آمدن کتنی ہیں آپ کی ٹھیک ہے پرڈے آمدن کا بتائیں اب ذرا آپ کے سوال ہو جو آپ پہ آتے ہیں پرڈے آمدن کتنی ہے آپ کی ایک دن میں کتنا کماتے ہو کھاتے تو مجھے پتا ہو کھاتا تو ہر بندہ یہ لگاتے کتنا ہو بات تو یہ ہے اس کی اوپر بتائیں ذرا کتنا کماتے ہو اور کتنا ایک دن کی دوزار دس سے بیس ڈالر ویڈ آوٹ ٹریڈ ایک سو پچاس آر ایم اور اور باقی بھی بتائیں کتنا کتنا کماتے ہیں اور 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 نو سو ٹریڈنگ اور اپنے بزنس دونوں سے پانچ ازار نتنگ یٹ اے سب نہ لکی بندہ جڑا کے اندر کچھ بھی نہیں کم نو سو یہ ساتھ میں لکھو آر ایم پی کے آر کتنے کتنی ارننگ ہو رہی ہے اچھا میں اب آپ کو ایک چیز بتاتا ہوں اگر آپ کی آمدن پر دے تیس ڈالر کے ایکوال ہے تیس ڈالر سے ایکوال ہے یا تیس ڈالر سے کم ہے ٹھیک ہے تیس ڈالر کے ایکوال آمدن ہے یا اس سے کم آمدن ہے اب اس سے ایکوال اور کم کا یہ ہے کہ یہ میں آپ کو بتاتا ہوں تیس ڈالر آج کے دن میں بنتے ہیں جی اگر آپ کی آمدن ایک دن کی اگر آپ کی آمدن دیلی کی تین سو رنگٹ سے کم ہے اگر آپ کے ساتھ یہ والی صورتحال ہے میں اگین روپیٹ کر دوں اگر آپ تیس ڈالر سے کم کماتے ہیں تو اور اگر آپ ملیشن رنگٹ میں دو ڈائی سو رنگٹ سے کم اور جو پاکستانی روپیز میں پچھتر سے کم کماتے ہو یقین کرو کوشوی نیجے کر دے آپ ان لوگوں کو یقین میں اب وہ سخت الفاظ نہیں یوز کر سکتا یہاں پہ لیکن اگر بندہ میرے سامنے ہوتا تو پھر میں کر بھی لیتا اگر کوئی بندہ میں ایک ورڈ کہتا ہوں کہ اگر کوئی بندہ تھرٹی ڈالر سے کم کما کر اپنے آپ کو اٹھارہ گھنٹے سولہ گھنٹے بارہ گھنٹے ایون آٹھ گھنٹے بھی اپنے آپ کو باؤنڈ کیے ہوئے ہیں تھرٹی ڈالر ایوریج سے کم آمدن والا تے انہوں سو مارو تے ایک گینوں کیوں یہ کس کام کے لیے یہ اس موبائل کا کوئی مقصد ہے نا اس موبائل میں کیا کرنا چاہیے اس موبائل کا بھی تو کوئی مقصد ہے اگر تمہارے ہاتھ میں یہ موبائل بھی مجود ہے اور پھر تم تیس ڈالر ڈیلی کے نہیں تیس ڈالر کے ایکول ارننگ نہیں کر پاتے کیا فائدہ تمہیں نوکری کا کیا فائدہ تمہیں کام کا اگر کوئی ایسا بزنس بھی کرتے ہو جس میں ڈیلی کا تھرٹی ڈالر پروفٹ نہیں ہے تو کیا فائدہ اس بزنس کا اب یہ کہو گے کہ آپ دوسرے کام کو ڈی گریڈ کر رہے ہیں کیونکہ لوزر والی باتیں تو ہمیں آتی ہیں نا لوگوں کو کرنی لیکن ایک چیز بتا دو اگر تھرٹی ڈالر کے ایکول ارننگ تمہاری نہیں ہے تو تمہارے لیے بیسٹ بیسٹ اینڈ بیسٹ آپشن انویشن چین ہے یہاں آؤ ٹریڈنگ سیکھو ای نو نار لائکی آنا یہ دے ویچوں جانو مانو مگاہی فلانا اٹم کانا یہ قسمت مقدر اس کو ادھر سے نکال گے نا ایک قوزے میں بند کر کے سمندر میں پھینک کیا آنا جب انویشن چین میں آؤ نا جانو شانو کو چھوڑ کیا آنا کیونکہ اس جانو شانو نے آپ کو سب کچھ آپ کا لے جانا ہے دینا دونا کچھ نہیں ہے دینے وہی کچھ ہے وہ جو آپ سمجھدار تو آپ اپنی زندگی خود خراب کر رہے ہو دو ہزار تئیس میں تیس ڈالر بندے کو ڈیلی آنا چاہیے اگر نہیں آتا سرا سرا تمہارا قصور ہے کسی کا کوئی قصور نہیں ہے اب ڈیلی کمانے کے قابل ہونا چاہتے ہو ڈیلی کمانے کے قابل ہونا چاہتے ہو تمہیں لگیں گے تین سے چار مہینے تین سے چار مہینے لگیں گے اور ایک ہزار سے دو ہزار کا فنڈ ہوگا آپ کے اکاؤنٹ میں وہ بھی میں ساتھ ہی کلیر کر دوں فنڈ ہوگا ون تھاؤزنڈ سے ٹھاؤزنڈ آپ کے اکاؤنٹ میں فیس آپ کی لگے گی دو سو ایک اور سو ایک چار مینے کا ٹائم ہوگا چار مینوں میں تم ڈیلی کا تیس ڈالر کمانے کے قابل میں کر دوں گا فل کورس میں ایوری جو دس سے بیس کمانے کے قابل بھی کر دوں گا آگے اسے ملٹیپلائی کر کے خود بھی کر سکتے ہو کیونکہ کچھ تیز لوگ ہوتے ہیں کچھ ممنون ہزین ہوتے ہیں بچارے سلو سلو تو یہ کر سکتے ہو جس دن مارکٹ اچھی ملے گی تم ڈیلی کا سو دو سو تین سو بھی کر سکتے ہو جس پیریڈ میں ٹائم اچھا ملے گا اس پیریڈ میں اچھا بھی کما سکتے ہو نہیں تو ایوریج گری مارکٹ جدر مرضی گئی مارکٹ اس میں تمہیں مہینے میں جو بارہ سے تیرہ دن ملیں گے نا اس بارہ تیرہ دن میں تم اتنا کمال ہوگے کہ مہینے کا ایوریج کروگے تو تھائٹی ڈیز پر ڈے بنے گا یعنی کہ دس دن کا تین سو اور مہینے کا ہزار اور یہ بنتا ہے ڈائی لاکھ روپے کیونکہ اب گزارا پانچ سو چھ سو ڈیلی سے تو نہیں ہونا اب گزارا دو لاکھ اپنا ستر ہزار پچاس ہزار ساٹھ ہزار سے تو نہیں ہونا اب گزارا تب ہی ہوگا جب آپ کے پاس منتھلی دو لاکھ پلاس ہوگا کیونکہ دو لاکھ مہنگائی کہ تناسب سے دو لاکھ تمہارے پاس آئے تو تم سوچو پہلے تم یہ سوچو دو لاکھ آئے گا کیسے وہ سیکھنے سے آئے گا اور دو لاکھ اگر تمہارے پاس آمدن دو لاکھ مہینے کی ہو تو یہ سوچو تمہاری زندگی کیسی ہو اس کو خواب میں سوچ کے تم آجاؤ ریالٹی میں بدل میں دوں گا یعنی وہ جو خواب ادھر لے کے آتے ہو اس میں 30 ڈالر ڈیلی اور مہینے کا دو لاکھ روپے آمدن کا سوچ کے تم آجاؤ تو اس کو جو ریالٹی شکل دینی ہے نا ٹھیک ہے وہ میں دے دیتا ہوں آپ کے پاس کوئی مسئلہ نہیں ہوگا دو لاکھ سے آپ لائف دیزائن کرو نا کہ آپ کی لائف دو لاکھ سے کیسی ہوتی ہے تو وہ پھر آپ سوچو تو آپ سوچ کے آؤ ہم اسے ریالٹی کا رنگ دیں گے سوچو گیا ہمارا ایک منشور بھی ہے نا سوچو گے تم کریں گے ہم یعنی اسے حقیقت میں بدلیں گے ہم سوچو گے تم خواب تمہارا ہوگا اسے ریالٹی کی شکل ہم دیں گے ہم تمہیں بتائیں گے روڈ میپ ہمارا فوکس تمہارا تو یہ ایک آج کی ویڈیو تھی امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اس میں میں نے آل ڈیٹیل دے دیا اس میں ہر چیز کو میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا تو اب وہی کہیں گے کہ جس کے جی میں آئے وہی پائے روشنی ہم نے تو دل جلا کے سرے را رکھ دیا اب جس کے دل میں آتا ہے وہ روشنی لے لے جس کے دل میں آتا ہے نیگٹیو کمنٹ کریں گے بلاک کر کے نکل دا ہوئے سمپل اگلی ویڈیو کل بنیں گی اس میں آپ کو اسی کا ایک مزید حل بھی دیں گے کل کی ویڈیو میں کہ اب تمہیں کیا کرنا چاہیے اور یہ تمہارا جو سرکل ہے وہ تو ٹوٹے گا کیسے اس کے اوپر کل کی ویڈیو کا ویڈ کیجئے گا تین کیو اللہ حافظ